اسلام علیکم اس ہفتے کے کچھ ڈراموں کی بات کرتے ہیں اس ہفتے میں نے دیکھا رد جفا جنٹلمن جانسار نور جہان زد پتو کبن اور کبھی میں کبھی تم پورے ہفتے ڈرامے ہی دیکھے ہیں شاید آپ نے بھی دیکھے ہوں سو لیٹس سی وٹ وی لائک جو میں کہوں گی کہ آپ اسے اگری کرتے ہیں کہ نہیں شروع کرتے ہیں نور جہان سے نور جہان ایک top rated ڈراما ہے لوگ بہت دیکھ رہے ہیں لیکن وہ ایسا ڈراما ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم ڈراموں میں misery کو celebrate کرتے ہیں this ڈراما is thoroughly miserable اتنا سیڈ ہے اس کے سارے thrillز اس کے سارے ٹویسٹس میں ہیں کہ next یہ ساس کیا ظلم کرے گی اپنی بہووں پر بہت ظلم کرتی ہے بہت ہی ظالم ہے and of course سبا حمید is نور جہان brilliant as the villain and بہت سی چیزیں ہیں it's very well directed very well narrated جیسے کہ جب نکا ہوتا ہے نور بانو اور مراد کا تو ایک tense سی music play کرتی ہے آپ کو بتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے پھر dialogues سبا حمید نکا کے فوراں بات ہی نور جہان نور بانو سے کہتی ہے کہ مجھے تم ساس سمجھو معنی سمجھو صبح breakfast table پر جب نور بانو اسے پیار کرنے آتی ہے تو کہتی ہی مجھے فلو ہے دور رہو تو نور بانو کا torture شروع ہو ہی رہا ہے تھوڑا تھوڑا اسے فیلنگ آ رہی ہے کہ میں نے کچھ غلط کر دیا ہے پھر جہاں مراد شاہ اور نور جہاں کی فون پر بات ہوتی ہے تو کس طرح وہ اسے ٹانٹ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنی بھابی بھابی کو آپ بےوا دیکھ سکتے ہیں اپنی بیٹی کو بےوا دیکھنا مشکل ہے اور کس طرح نور جہاں ڈرتی نہیں ہے جب مراد شاہ کہتا ہے میں تمہارے بیٹے کو مروا دوں گا یہ یہ بڑا ہے وہ بہت صرف ہلا and Kubra Khan is very good Ali Rehman is very good the rest of the cast has smaller roles right now but it's a strong cast ہاں یہ ایک بات ہے کہ مراد اور نور بانو just don't gel well together as a couple. I don't agree with that casting and that is something جو پہلے بھی بات ہو چکی ہے لیکن بار بار جب آپ اس کپل کو ساتھ دکھتے ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے اچھا سفیر کا track بہت interesting ہے کیونکہ اب وہ بریٹی ہوتا جا رہے ہیں شادی تو ہو سکتی ہے if you're in love but کیا وہ شادی چلتی رہے گی اب اس سے گھر کے خرچوں کی بات سچڑ ہو رہی ہے اب اسے اپنے لئے مہنگی شرٹس لینی ہے مہنگا موبائل لینا ہے ہمیں نظر آئے کہ سفیر اور مہا کی relationship آہستہ آہستہ collapse کرتی جا رہی ہے اور کب تک یہ شادی چلی گی پتہ نہیں اور most probably سفیر اگلے تین چار اپیسوڈ میں واپس اپنی مہا کے پاس بھاگ جائے گا اور پھر کیا ہوگا یہ بھی نظر آئے کہ نور جہاں کی پاس ہے کہ گھر میں تین بھویں ہیں وہ کس طرح ان کو ایک کی خلاف کرے گی ایک دوسرے سے جیسے کہ وہ سنبل سے بہت پیار سے بات کر رہی ہے اور نور بانوں کو torture کرنے کی تیاری کر رہی ہے اور سفینہ تو اس وقت زیادہ بات ہی نہیں کرنا چاہ رہی کیونکہ وہ صدمے میں ہے وہ کہتی بھی ہے کہ میں صدمے میں ہوں کیونکہ اس کی ابھی بیٹی کی مسکیاریج ہوئی ہے اور ہنید اس سے سمجھاتا تو ہے اسے کنسول تو کرتا ہے لیکن ابھی بھی اسے مین بات نہیں سمجھ آئی اسے وہ ابھی بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح دے رہا ہے تو یہ سب میسیجز ہیں نور جہاں میں اور ریالیٹی ہے ایک اور پوائنٹ پہ جب نکاح ہوتا ہے تو نور جہاں ہنید سے کہتی ہے کہ اسی طرح بیٹیاں اپنے باپوں کے سر جھکا دیتی ہیں کیونکہ ظاہر ہے نور بانوں نے چھپکے اپنے باپ سے شادی کیا اور بعد میں جہاں کہتی بھی ہے کہ گھر سے بھاگ کے شادی کر لی تاونٹ بھی کتی ہے تو یہ سب سچ ہیں باکہ کہ بیٹوں کو بیٹیوں پہ ترجیح دینا بہوں پہ ظلم کرنا ساری باتیں اس میں سچ ہیں بہتے ہیں very painful well directed well acted but there is no lightness in this drama there is no humor there is nothing that makes you feel happy it's a difficult watch and I know that ہماری audience کو ایسی کہانیا اچھی لگتے ہیں ریٹنگ سے ہی کہہ رہے ہیں کہ نو جہاں is a very well received drama but this kind of story is not my kind of story I find it too difficult to watch 3 out of 5 اب جفا کی بات کرتے ہیں جفا کا last episode تھا وہ mostly اندلی برمویز پہ بیس تھا سہر خان اور زرار خان performing very well looking so good together they do look like this young couple that is so much in love جو رو رہے ہیں کیونکہ ان کی شادی نہیں ہو پا رہی وہ جدا ہو رہے ہیں جگہ جگہ آپ کو you feel for them and also they are so desperate کہ ایک پنٹ پہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اندلیب اپنی نسکاٹنی کی کوشش کر رہی تھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ مویز نید کی گولیاں لیتا ہے پھر دونوں بالکل روکس کے ایج پہ بیٹھ کے رو رہے ہیں بات کر رہے ہیں ایسے لگتا ہے جسے دونوں چھلانگ مار دیل ادھر سے حیر وہ تو نہیں مارتے لیکن they are very much in love and they are feeling very desperate وہ اس desperation کو اندلیب کے پہرنس رکنائز نہیں کر پا رہے ہیں حالانکہ وہ ان کی کلوتی بیٹی ہے اور پھر وہ اس کی شادی ڈاکٹر نومیر سے کرا رہے ہیں جو ایک top tier oncologist تو ہے لیکن اتنا untidy ہے اتنا unwilling to marry ہے اور وہ بھی اسے شادی کرا رہے ہیں کہ بس اسی ہفتے شادی کرا رہے ہیں isn't that suspicious aren't the lڑکے والے suspicious are they so desperate for the شادی کے لئے like ہاں جو بھی ہو تو یہ سب لیئس تھے جفا میں اس پار دوسری طرف بہت تھوڑی سی سٹوری زارہ اور حسن پہ تھی اس پار جس میں ہمیں پھر سے نظر آیا کہ حسن میں غصہ ہے حسن پہی ماں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا حسن is a difficult man he's a wall can I know that's about to erupt لیکن ابھی تک وہ erupt نہیں کر رہا وہ کہانی تو بھی وہاں پر رکی ہوئی ہے and just really good performances and also very beautifully done میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ you roam اسلام آباد in جفا you look at the green lawns and اس پار وہ جو rocks کے اوپر دونوں بیٹھے ہوتے ہیں اندلی ورمویز it's such a beautiful shot it's a very interesting drama and you really feel for the characters so it's 4 out of 5 for جفا چلے جان نسار کی بات کرتے ہیں میں نے پہلے بھی کہا ہے there's never a dull moment انجان نسار ہر وقت کہانی آگے بڑی ہوتے ہیں نئے villain آرہے ہوتے ہیں نئی مشکلے ہو رہی ہوتے ہیں اور عورتیں اپنے آپ کو نوشروان کے اوپر throw کر رہی ہوتے ہیں this is نوشروان's dilemma women keep throwing themselves at him تو اب جو کہانی کا نیا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ فرہ is in the picture فرہ is نوشروان's first girlfriend first love جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں ہوئی جس سے وہ بہت یاد بھی کرتا تھا کسی زمانے میں before دعا came in the picture اب فرہ آگئے وہ نوشروان سے کے لیے تم مجھ سے شادی کرو مختلف طریقے سے اسے بلا رہی ہے اور دوسری طرح دعا کو پتا ہے کہ فرہ اسے کر رہی ہے اسے کشمالہ نے تصویر بھیجی ہے کشمالہ اور دعا کی tense phone conversations ہو رہی ہیں جہاں کشمالہ اسے ٹانٹ کرتی ہے پھر دعا واپس سے پوائنٹ مارتی ہے دو سے تین ایسی phone calls ہو گئی ہیں اور ساتھ ساتھ ایک نوشروان بتا رہا نہیں ہے دعا کو کلیرلی about فرہ اور دعا بتا رہی نہیں ہے نوشروان کو کلیرلی کہ کشمالہ مجھے کال کر کے فرہ کے بارے میں بتا رہی ہے یہ مجھے نہیں بتا کی کیوں نہیں کر رہے considering کہ پچھلے اپیسوڈ میں وہ ایک دوسرے کو چیزیں بتا رہے تھے بیوی ہوں نوشروان اور غزنوی کا نام اتنا کنفیوز مجھے سبھنی آتا کہ ریٹر نے کیوں یہ کیا ہے کہ نوشروان اور غزنوی میں بار بار الٹرنیٹ کیا ہے why don't the women in this man's life select one name for him i don't know so and دوسری طرف but this track is interesting the only thing is i'm getting uncomfortable with all these mushy very intimate scenes between نوشروان and دوہ i mean who is this girl her wakt وہ ایسی declarations کرتی رہتی ہے میں آپ کے بغیر نہیں رہ ستی میں تو در ہی گئی میں آپ کا انتظار کروں گی ہمیشہ انتظار کروں گی اب نہیں کروں گی and then there's this one scene where he pins her against a wall and leans forward and i just found it very uncomfortable for tv dramas we can leave some of the intimacy behind some things can be left to the imagination i mean sure we like romance this is i mean i feel that it's little bit here i find it uncomfortable i know that the audience probably likes that ratings to جان is are hitting the roof on the other one another track is Fizza the track which doesn't go in Fizza torture on the torture on the chips on the chips he was apparently flirting with her on a date then that father is arrogant and is and and angry will be torture and will the makeers so Fizza is repetitive and not to go around this time i would have really appreciated it 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 episode ہوں گئے کہ اس وقت تک فضا کھڑی ہو جاتی اور اس گھر سے واک آؤٹ کر جاتی ایونچولی تو کرے گی شاید لیکن کب کرے گی اب کر لینا چاہیے کہانی کو اس طرف اب چلے جانا چاہیے ڈراما کافی لمبا چل چکا ہاں دعا اور فضا ایک جگہ ملتے ہیں تو وہ ایک چینج جائے ہے کہ شاید دعا اب اپنی فیملی سے مل جائے گی so never a dull moment like i said and oh and another thing that is is bringing jane sahar down on the flashbacks i mean do log miltے ہیں جب وہ مل چکے ہوتے ہیں تو وہ دونوں اپنی جگہ پہ بیٹھ کے یاد کرتے ہیں کہ جب ہم ملے تھے کیا بات ہوئی تھی پھر دو لوگ اور ملتے ہیں پھر وہ دو لوگ یاد کرتے ہیں i mean so many flashbacks i really appreciate that there are three episodes per week uh it really keeps things going and i think audience teen episode کیا جانے ساab کے جتنے episodes ہفتے میں آئیں گے سب دیکھے کی they're all hooked but um so many flashbacks it's just too many so there are things that one likes about uh jane sahar main joo چیز وہ یہ ہی ہے کہ ایک تو یہ کہ یہ romantik ہے secondly کہانی آگے بڑھتی جاتی ہے نئے نئے مسلے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ constantly interested رہتے ہیں جاتا دکھ پہ بھی نہیں uh rely کرتا jane sahar you know it doesn't rely on rohna dhona too much i like that also but there are some things that we could have done without so three point five out of five to jane sahar this week اب gentleman کی بات کرتے ہیں جس کے لئے میں نے اپنی کتاب تھنکھا لی کیونکہ gentleman میں ہے یہ اتنی details جو detail gentleman میں ہیں وہ اس کی script میں ہے آہ بار بار لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں اور خلید صاحب میں ڈائلوگز میں بہت layers ڈالے ہوئے اگر یہ کتاب ہوتی تو شاید آپ analyze کرتے as a literary work کہ اچھا یہ جو line ہے اس کے کیا کیا مطلب ہے اچھا یہ جو دوسری line اس کے کتنے مطلب ہیں لیکن کیا ڈرامے میں ہر line میں اتنے مطلب ہونے ضروری ہیں i don't think so so anyway let's start with munna and رحمتی اب munna نے رحمتی کو بتا دیا کہ زناب آپ کی بھابی میری بھابی نہیں یہ ظاہر ہے رحمتی کو غصہ آ رہا ہے اب munna کس طرح رحمتی کو سمجھاتا ہے کہتا ہے کہ لڑکی پراپٹی نہیں ہوتی خریدا جا سکتا ہے محبت قیمت ہے اس کے بعد اس طرح اپنے باپ کی بھی کچھ کچھ باتیں بتاتا ہے یہ کہا وہ کہا اتنی poetic dialogue کرتا ہے کہ رحمتی end میں کہتا ہے جاؤ munna تم جاؤ یہاں سے دماغ کی دہی کر دی واقعی دماغ کی دہی ہو جاتی ہے i mean اتنی بھی کیا poetry اس کے بات جی منہ جاتا ہے دلبر کے پاس اور وہاں پہ وہ اپنے باپ کو یاد کرتا ہے کہتا ہے ابا غریب تھے لیکن باتیں کبھی غریب نہیں ہوتی اور پھر ایک لائن ہے جو مجھے بہت ہی پسند آئی جو مجھے لکھنی بھی نہیں پڑی مجھے یاد ہے وہ یہ تھا کہ one-sided love وہ روزہ ہے جس کی افتار نہیں ہوتی that makes so much sense and also it's a very good dialogue it explains the situation لیکن یہ ایک dialogue اگر ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا بنیزبت یہ کہ چھے سے دس اور dialogue بھی تھے اگر خلیل صاحب کو پانچ dialogue یاد آتے ہیں تو کیا سارے ڈالنے ضروری ہیں ان میں سے ایک کو وہ چوز نہیں کر سکتے ان کی script جو ہے وہ کہانی کو بہت slow down کرتی ہے اور ہر ایک poetic بات کر رہے ہیں اب جیسے مفرا اور زرناب کا face off ہوتا ہے اس کے بعد جو آج کل انسٹرگرام پر promote بھی بہت کیا جا رہے ہیں تو this is یومنہ زیدین سوہی علی آبرو facing each other and they're both so good ان کی facial expressions ایسے ہیں اس میں hate ہے اس میں وہ ایک دوسرے کو challenge کر رہی ہیں sarcastic ہو رہی ہیں you can feel the tension in the air دوستی کی بات ہوتی ہے دشمنی کی بات ہوتی ہے خودغرضی کی بات ہوتی ہے اور conclusion یہ ہوتا ہے کہ زرناب جو ایک بہت strong headed لڑکی ہے جس ethically morally بہت strong ہے وہ مفرا سے کہتی ہے کہ تم اگر کر سکو تو فارس کو اپنی طرف مائل کر لو اور اگر تم جیت گئیں تو میں خود تمہیں اپنا منگ گیتر لاکے دوں گی یعنی کہ حالانکہ اس سے دکھ تو ہوگا منگنی ٹوٹنے کا لیکن اس کی morals اتنے strong ہے کہ وہ چاہے گی کہ ایسی منگنی ٹوٹ جائے بنسبت ایسے آدمی سے شادی کرے جو morally weak ہو سو سین تو بہت اچھا ہے اس میں بات بھی بہت اچھی ہوئی ہے ایکٹنگ تو زبرزرست ہے and you love the fact that there's a leading woman who's so strong کہ she's willing to give up on her fiance for this اگر وہ corruption کی طرف جا رہے but بات اتنی لمبی کچی کہ آپ wait کرتے رہتے ہیں کب ہوگا کیا ہوگا پھر منہ منسٹر سے ملتا ہے منسٹر جو dressing gown پینا ہوتا ہے اپنے گھر میں I guess anyway so منسٹر سے بھی اتنی لمبی بات ہے تو تھوڑی باتوں کو چھوٹا ہونا چاہیے تھا to the point ہونا چاہیے تھا کہانی اتنی اچھی ہے ایسی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ next کیا ہوگا یہ تو اچھی کہانی کا ایک sign ہے کہ it's not predictable you want to know what happens next but what happens next happens after so long after so many dialogues اچھا پھر ایک جگہ منہ رحمتی کے ساتھ لودو کا example دیتا ہے وہ بھی بہتا پھر نوشکی فارس جو ہے وہ نوشکی ٹرانسفر کیا جا رہے ہیں مفرا یہ کرتی ہے اور وہ اتنا upset ہوتا ہے اینڈ میں جا کے وہ واپس مفرا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور اس کے بیسس پہ مفرا اس کا ٹرانسفر روک دیتی ہے اور زرناب کو یہ پتہ چل جاتا ہے وہ فارس کے گھر آتی ہے تو وہ کپ پہ لپسٹک کا مارک بھی دیکھتی ہے وہ کپ کو توڑ کے چلی جاتی ہے کہ بھرم ٹوٹ گیا کیا مغنی بھی ٹوٹ گئی we will know so that's where we are in gentleman and humayu sahid is looking so good he's looking every bit the hero also کوشش کی گئی ہے کہ پیتہ چلے کہ یہ hero ہے جیسے کہ وہ کہتا ہے کہ گولی مجھ پہ چلے گی تو میں بھی واپس گولی میں بھی واپس پائٹ کروں گا لیکن پہلے گولی میں نہیں ماروں گا یعنی میں ہیرو ہوں میں اچھا ہوں جب تک اگلا اٹیک نہیں کرے گا میں سیلف ڈیفنس میں گن شٹ کر لوں گا نہیں تو میں نہیں ماروں گا پھر ایک اور سین میں وہ ظلمی جو اس کا ساتھ کام کرتا ہے اس سے کہتے کہ ایک سگریٹ دو تو ظلمی کہتے بھائی آپ واقعی میں پییں گے یعنی کہ بھائی is not even addicted to cigarettes he's your hero he's your good guy so I wonder when Munna and Zarnab's love story will start I think اب شروع ہو جانی چاہیے کچھ تو ہوتا اور ابھی بس ایک انٹریکشن ہوا دونوں کا ان دو اپیسوڈز میں جو memorable تھا جہاں و تھانکیو کہ کے چلی جاتی ہے Zarnab Munna کو but اور کچھ بھی تو ہو تو gentleman is a strong story you know except that مجھے لگتا ہے گنڈے اس طرح ہوتے نہیں ہیں یہ ایک فکشنل دنیا کے گنڈے ہیں جو ایک پویٹری میں بات کرتے ہیں جو اٹیک نہیں کرتے جو صرف چیل دیفنس میں فائٹ کرتے ہیں نہیں تو کسی کو شوٹ نہیں کرتے ایسے تو نہیں ہوتے گنڈے لیکن پھر بھی کہانی بڑی اچھی ہے آپ interested ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں اس کے بارے میں بعد میں کچھ ڈائلوگز آپ کو یاد رہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پتا ہو نیکس کیا ہے پرفارمنسز بہت اچھی ہیں آکٹرز آپ کے exceptional ہیں لیکن it's a 4 out of 5 and it would have been a 5 if only this script had been crisper اب جب اچھی سکرپٹ کی بات کرتے ہیں تو زد پتوں کا بن کی بات کرتے ہیں کیا سکرپٹ ہے مصطفہ فریدی کی اس میں وٹ ہے اس میں لوکل کالرز ہیں اس میں سبق ہے اس میں سیڈنس بھی ہے پچھلا اپیسوڈ تو کافی سیڈ تھا انڈ کی طرف it's so well balanced it's so beautifully done کہ آپ کو مزا آ جاتا ہے اچھا اب پچھلے اپیسوڈ میں آپ کو تھوڑا تھوڑا نو فلو مینو کا انٹریکشن بڑھتا نظر آیا وہ اس سے کہتی کہ مجھے بائیولجی کیمسٹری فیزکس پڑھا دیں میرے ٹیسٹ کے لیے کیونکہ وہ شریف آدمی ہے وہ پہلے سے ڈسکاریج کرتا ہے اور پھر وہ سے پڑھاتا ہے ایسے کہ اس کے گھر کے مالک مکان اور اس کی بیوی کے ورانڈے میں پڑھاتا ہے اکیلے نہیں لے کے جاتا اور پھر نو فل کو چاچا افزل نے ویلج کے لوگوں کو گام کے لوگوں کو اقسایا ہوا ہے اور ملک صاحب بھی ناراض ہیں تو وہ چاہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر یہاں سے چلا جائے تو مینو نو فل کو ایک جگاڑ بتاتی ہے جس کے بیسز پہ وہ ملک صاحب کو بھی خوش کر دیتا ہے گاؤں والوں کو بھی خوش کر دیتا ہے اور چاچا افزل کو بھی کنٹرول میں لے آتا ہے ای ٹھنگ یہ جو بچھلا اپیسوڈ تا ریلی بلانگ ٹو علی تاہیر کس طرح وہ چاہتا ہے ڈاکٹر صاحب چلے جائیں بچھے گوڈ کس طرح دل میں وہ ایک اچھا ہی آدمی ہے چاہے جنی بھی زبان کڑوی ہو جائے کبھی کبھی تو یہ سب اس پر فرم ویری ویری ویل بائی ہم اور یوک فوروڈ اس سیم ای لکت فوروڈ اس سیم اس سیم اس سیم فور شور اور ان میں لیکن نو فل جو ہے وہ تھک جاتا ہے گاؤں کی پولیٹکس سے اور وہ بس چڑھ کے جا رہا ہے واپس گھر ساتھ ہی ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک بچی کو جو کہیں ملازماتی اسے اتنی بری طرح مارتے ہیں کہ وہ اب مرنے کے قریب ہے اور اس کی ماں چاچا افزل کو بلاتی ہے اور چاچا افزل جب اس کا حال دیکھتے ہیں تو وہ روتے روتے داکٹر صاحب کو ڈھونڈنے جاتے ہیں اور اور داکٹر صاحب نکل چکے ہوتے ہیں پھر مینو بھاگتی ہے داکٹر کو ڈھونڈنے تو وہ دیکھتے ہیں کہ داکٹر صاحب تو بس چڑھ رہے ہیں اور وہ دسپوائنٹے ہوکے ان کو دیکھتے ہیں تو تاچین ہے سو ساد اور اس بچی کی ماں سامیہ ممتاز پلے کری ہے وہ اس بانرنگ کے بڑک اپ درامے میں آئے گی سو شیئیس کمی سو 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 اور وہ سو 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 آئے گا اور ویسے بھی زدپتو کبان ایک اپسوڈ میں چالیس پچاس ملٹ میں اس طرح آپ کو گرپ کرتا ہے کہ پھر آپ ہستے بھی ہیں آپ چھوٹی چھوٹی اس کی ڈیٹیلز انجوئے کرتے ہیں اور پھر آپ روتے بھی ہیں تو اب دیکھیں تو پھر واپس آتا ہے اس بچی کا بچانے کے لیے کیا ہوگا اس بچی کو بتا چلے گا بہت اچھی بات ہے کہ کش فارمیلیشن پروجیکٹ کہیں بھی سبق کو ٹھوسا نہیں جا رہا ڈائلوگ میں اس بار ایک پوائنٹ تھا جہاں مجھے لگا کہ تھوڑا اوڑو کر رہے ہیں میسیج کو نو فیلیارت کرتا ہے کہ کیسے وہ اپنی فیانسے سے اس نے پوچھا تھا ایکس فیانسے سے پوچھا تھا کہ تم نے کیوں نہیں سچ بولا اور کیوں نہیں تم نے بتایا کہ ایک عورت مر گئی تھی جورنگ چائل برٹھ ڈاکٹر کی مل پریکٹس کی وجہ سے تو وہ کہتی ہے کہ میری بہت بڑی فیملی ہے تمہاری چھوٹی فیملی ہے تمہارے باپ اقلمند تھے میرے پانچ بہن بھائی ہیں میرے ماں باپ اقلمند نہیں تھے ایسے کون بات کرتا ہے آئی مین شورٹاک آباپ پوپیلیشن کنٹرول اور گرلز ایڈکیشن اور ایوریتنگ بس یہ ایک ہی بارہ سے ہوا آئی ہوپ کہ آگے زد پتو کا بند میں بات تو ساری امپورٹنٹ سبق پر دیے جائیں بٹھوسے نہ جائیں اس کو کہانی کا حصہ رہنے دیں اس کو پوزول میں نٹھوس ہیں کیونکہ وہ فوراں آپی ایک بہت جو ناترل ناریٹیو ہوتا ہے اس میں بریک آ جاتی ہے اس کی وجہ سے but overall thought provoking very powerful great performances this time I think my favorite performance was Ali Tahir Sajjalin he looks beautiful Hamza Suheil looks so good he looks totally like the village doctor no like the city doctor میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا but this time Ali Tahir completely took over the spotlight and 4.5 out of 5 to Zadpto کا بن on to rad which continues to be such a hot favorite because it has conventional drama elements and unconventional drama elements اس کی پیس اتنی اچھی ہے کہانی اتنی اچھی آگے بڑھ رہی ہے اب آگیا ہے زین پکچر میں زین has realized he is still in love with ایمان وہ ایمان کو زبردستی لے کے چلا جاتا ہے اپارٹمنٹ میں فیس ٹو فیس بات کرنے کے لیے کہ کیا ہوا تھا کیوں ان کی شادی ایسے ابراپلی شادی بالکل چند دنوں پہلے ٹوٹی تھی اور ایمان اسے سچ سچ بتا دیتی ہے کہ کیا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں تم مجھ سے شادی کر لو اور ایمان منع کرتی ہے اسی وقت ہیروز کی طرح سالہ آر آ جاتا ہے اور ایمان کو وہاں سے لے جاتا ہے اور ایمان سیز کہ میں سے چاہتے ہیں اور جیسے دیکلیریشن آئی ہے سالہ آر صورت کے بچوں کو جمیل سے بچاتا ہے اور مار بھی کھاتا ہے سر پر پٹی باندھ کے کھڑا ہوتا ہے سو آپ ذاتی ہے سالہ آر کے پیرنٹس ہیں اس میں آپ کو فرکشن نظر آ رہے ہیں نا دیا افغان وہ پلیسے اس کے پیر کوئیتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک پوائنٹ پہ کہ میرے بچوں کے معاملے میں عمل دخل نہ کرنا اور تم ایک بی بی کو مار چکے ہو مجھے میرے ساتھ تم ایسے نہیں کر پاؤ گے اس طرح نہ سمجھنا تو یہ سب ہوا ہے اور سالار کے بھائی کی شادی ہو رہی ہے اور راہا دولن کا نام رہا تھا جو شروع میں تو نظر ہی نہیں ہے پورے شادی کی سین میں دولن تھی ہی نہیں بانو آپ آ رہے ہیں اور زین آ رہا ہے اور ایمان آ رہے ہیں سالار سب آ رہے ہیں but the دولن was not there I'm glad we saw her later in a breakfast table sequence رد is always a good watch اس پر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ جب زین زبردستی ایمان کو apartment لے کے جاتا ہے تو وہ زبردستی جو تھی وہ بہت convincing نہیں لگی you know بس کھینج کے اسے گاڑی میں بٹھایا اور وہ بیٹھ گئی ایمان تو بڑی brave لڑکی ہے بڑی strong ہے وہ ایسے فضول میں کسی کے ساتھ گاڑی میں نہیں بیٹھتی this needed to be more convincing اور اگر اس نے face to face بات کرنی تھی ایمان سے تو گھر میں کیوں نہیں کر لی گھر بھی خالی تھا وہاں بھی بات کر سکتے تھے پرومو میں نظر آتا ہے کہ سالہر آگے جا کے ایمان سے کہے گا کہ تم کیوں اس کے ساتھ گئی اور ایسے ہی کوئی نہیں چلا جاتا تو شاید اس situation کو لانے کے لیے اس conflict کو لانے کے لیے یہ دکھایا گیا کہ ایمان زین کی ساتھ اکیڑیوز apartment میں تھی but then وہ جو زبردستی زین نے کی it needed to be more convincing very good performance باہر سالان نصیر جو وہ دکھ ہے اور جو frustration ہے اور جو غصہ اسے فیل ہو رہا ہے وہ بہت اچھا اموت ہو رہا ہے and also Hibab Bukhari is great Charyam Unabhar is acting well it's a good cast yeah Meena Peerzada's track as Savera is very interesting Dania Anwar is Zoya well the other sister will now face problems most probably اس کا میاں بھی ناراض ہے اساس تو بدلا لے گی ہی I feel a bit sad for Dania Anwar who is stuck playing the sister but there needs to be more to her there needs to be more to the sisters that she's playing she's a good actress and you keep seeing her in the same kind of roles so anyway but Radh is again great as usual it's just that little bit that didn't match up for me 4.5 out of 5 lastly کبھی میں کبھی تم کی بات کرتے ہیں جو بالکل شروع ہوا ہے and it's off to a great start of course جو ان دو اپیسوڈ میں ہوا ہے پچھلے ہفتے وہ ہم پیدک کر سکتے تھے ہمیں پتا تھا کہ Adir شاڑینا سے شاڑے گا توڑے گا before the شاڑی توڑے گا اور شاڑینا اور مصطفہ کی ماریج آف کنوینینس ہوگی اور ان دو اپیسوڈ میں یہی لگا ہے کہ بس سب وہ شاڑی اگلے دو اپیسوڈ میں ہو جائے گی تو these two episodes the performances that stood out وہاں آنیا آمیر اور امار درفانی کس طرح شاڑینا کو Adil کہتا ہے کہ میں تم سے شاڑی نہیں کر رہا کس طرح وہ لوسٹ فیل کرتی ہے رو رہی ہوتی ہے اسے کچھ سمد نہیں آرہا پھر وہ اپنے گھر پہنچے دو گھر میں مائیوں کی چجاوٹ ہو رہی ہے پھر وہ اپنے پیرنس کو بتاتی ہے پھر اپنے آپ کو سٹریندن کرتی ہے ہستے ہستے بہن کی مائیوں سلیبریٹ کرتی ہے بہت ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہوتی ہے she makes you feel for her it's a very good performance I enjoyed it I do hope Phaania cries very well and she makes and she makes you cry with her but I hope she does more than cry in this drama I hope there's more to her role but so far I think Ashar Jina جو پہن وہ فیل کرتی ہے جو اس کی تکلیف ہے جو اس کی ایک اگٹیشن وہ فیل کر رہی ہے وہ بہت بلیویبل ہے also very believable اماد عرفانی is Adil کتنا وہ arrogant ہے overconfident ہے وہ مائیوں پہ اپنی شادي توڑا ہے ایک رڑکی کی زندگی کو مشکل میں ڈال رہا ہے اپنی پیرنٹس کو ناراض کر رہا ہے بٹ وہ بلکل کانفیڈنٹ ہے کہ وہ صحیح چیز کر رہا ہے اسے نظر آگیا ہے کہ ایک بڑے آدمی کی بیٹی کو وہ پسند ہے اور وہ اس اپرچنیٹی کو جانے نہیں دے سکتا سو ہی میکس یو ہیٹ ہیم بیٹی کو جانے نہیں دے سکتا سو ہی میکس یو ہیٹ ہیم ابھی تو عدیر اور بھی گھڑ پڑ کرے گا ایم شور ایم شوری شرجینہ کو آئی کانٹیک کر کے کہتا ہے میں نے تو سم سے شادی کرنی ہی نہیں تھی کس طرح وہ اپنی ماں کی بات نہیں مانتا ہے کس طرح وہ اپنے باپ کو میڈیوکر کہہ دیتا ہے اور پہ گھر سے بھی نکل جاتا ہے ہوتل میں چیک ان کر لیتا ہے he's very much the successful arrogant ambitious man جو جس کو کچھ نظر نہیں آتا اپنی نیڈز کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا so very well performed فہد مصطفہ is of course مصطفہ and it's an effortless performance ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ there's not much difference between فہد مصطفہ and مصطفہ جو مزاک ہیں جو باتیں کریں وہ لگتا ہے فہد خود ہی کر رہا ہے so i think مصطفہ کا جو role ہوگا اس کے جو shades ہوں گی وہ اگلے اپیسوڈ سے نظر آئیں گے جب وہ گلاس توڑے گا غصہ کرے گا روے گا شرجینہ سے شادی کرے گا ایک بہت interesting چیز میں نے نوٹ کی کہ کہیں بھی مصطفہ شرجینہ کو بھابی نہیں کہتا حالانکہ وہ بھابی ہونے والی ہے تین دن میں اسے وہ شرجینہ ہی کہتا ہے تو چیز کو زیادہ acceptable بنانے کے لیے میرے خواہد سے یہ ایک deliberate move تھا کہ کہیں بھی وہ اسے بھابی نہیں کہہ رہا شرجینہ کہہ رہا ہے جاوید شیخ ہے جو بھائی گوڈ تو سی آن سکرین بشرا انساری کا نظر آرہا ہے کہ انقریب وہ ٹاکسک ساز بننے والی ہیں وہ کبھی بھی عدیل کو ٹوکری نہیں ہے اسے ایسے نہیں ڈاٹھا جب وہ باپ سے بتمیزی کرتا ہے جب بھی وہ کچھ نہیں بولتی جب افسوس کرنے جاتے ہیں شرجینہ کے گھر پیرنٹس تب بھی وہ کچھ نہیں بولتی خاموش رہتی ہے تو آپ کو نظر آرہا ہے کہ there's a toxic sauce in the making and everybody looks so good in this drama very beautifully done but it is predictable and کوئی بار نہیں براموں کی کہانیاں اکسر predictable ہوتی ہیں I hope اس کی پیز predictable نہ ہو I hope کہ کہانی آگے بڑھتی جائے دکھ کو زیادہ celebrate نہ کرے تو پھر it will continue to be an entertaining watch 4 out of 5 تو کبھی میں کبھی تم this week that's it for now so many dramas so many evaluations شاید میں کچھ ڈیٹیلز بھولی بھی رہی ہوں پتہ نہیں and some dramas are very predictable and actually in a recent interview ایک اکٹرس نے مجھے کہ ہماری تمام کہانیاں سیم ہوتی ہیں ان کی treatment فرق ہوتی ہے تو جہاں ایک drama drag کرنے لگتا ہے flashbacks پر ریلائے کرنے لگتا ہے وہاں ہم تھوڑے ایریٹے ہونے لگتا ہے اور جہاں پیس اچھی رہتی ہے کہان کی ناریشن اچھی رہتی ہے پرفارمنٹس سٹرونگ رہتی ہے وہاں ہم ڈراما دیکھتے رہتے ہیں that's it for now see you next week موسیقی موسیقی